آپ کے زبان کے آپ کے سماج کے آپ جس طرح گلیوں میں رہتے ہیں اس گلیوں میں رہنے والے نسیدی کی صاحب نام کمار ہے اللہ ان کو مردراز بناے اللہ بچائے اور کچھ بھی ہوتا ہے تا کہتے ہیں ہم ناگلوئی میں رہتے ہیں یا پریم نگر میں رہتے ہیں تو ہمارا ہی تو حلقہ ہے ہاں جی مہارات جا رہا ہے کبھی گجرات جا رہا ہے کبھی بنگال جا رہا ہے کبھی پارٹی کے کام کرنے یوپی جا رہا ہے ہمارے بیچ میں یہ خوشی کی بات ہے بہت کم لوگ نکلتے ہیں ایسے جو وہاں تک یہ جائے تو میں یہی کہوں گا کہ آنا تیرا مبارک ہوئے تشریف لانے والے مشیہ منا رہے ہیں یہ کانونی والے تو گائیڈ لین بتائیں گے آج آپ کے بیچ میں آنا ہوا ہے نو ساتھ صاحب کی دعوت ہوئی کہ مجلی سے اتحاد المسلمین کے لیے تسلیم صاحب جوئن کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آواز بنے آپ کی آواز اٹھا سکے جو نائنصافی آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ راڑی ہو چاہے میر بیہار ہو ہماری آبادی اچھی خاصی ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی پارٹیاں ہماری طرف نہیں دیکھ رہی ہم نے کیجریوال کو بھی اپنا رہنوما مان لیا تھا ہم نے سوچا تھا کہ شاید کیجریوال ہماری طرف دیکھیں گے اور وہ وعدہ بھی پچھلے الیکشن میں انہوں نے کیا تھا کہ کارپریشن کا الیکشن ہوگا تو پچیس پرسنٹ ہم لوگ مسلمانوں کو ٹکٹ دیں گے لیکن وہ بھی وعدہ کلافی ہوئی آنے والا الیکشن بھی آ گیا پانچ سال پھر بیٹ گئے نہ ہی مسلمانوں کو کوئی حق ملا نہ ہی حقوق ملا اگر دلی کے اندر کچھ ملا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دلی کے اندر ہمیں دنگا ملا جو ستر سالوں میں دلی نے نہیں دیکھا تا وہ کیجریوال کے راج میں مسلمانوں نے دیکھا مسلمان بھاگتے ہوئے نظر آئے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے اپنی بستیوں کو جلتا ہوا دیکھا اپنی دکانوں کو جلتا ہوا دیکھا اپنی ماں بہنوں کی عظمت تار تار ہوتے ہوئے دیکھی ہم لوگوں نے تو ایک امیت کے ساتھ کیجریوال کو یہ ووٹ دیا تھا اور کیجریوال کے نمائندوں کو جتایا تھا کہ شاید مسلمانوں کی آواز بنیں گے کیونکہ ہم لوگ کانگریس سے کانگریس کو دیکھ چکے تھے ستر سال کانگریس کو اقتدار کی کرسی دی کانگریس کا بھی جھنڈا اٹھایا کانگریس کا بھی جھنڈا اٹھایا کانگریس کے نارے لگائے ان ستر سالوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتا چلا کہ ملک کے اندر پچاس ہزار فیسادات کانگریس نے مسلمانوں کو دیا بابری مسجد دی حاشم پورا دیا مزپر نگر دیا تمام یہ چیز دیکھتے ہوئے ہمیں لگا کہ دلی کے اندر ایک رہنما آیا ہے جو شاید مسلمانوں کی آواز بنے گا کیونکہ ہم لوگ تو کانگریس کو چھوڑ کر کبھی مایابتی کو اپنا رہنما سمجھ بیٹھے کبھی اخلیس کو اپنا رہنما سمجھ بیٹھے کبھی راشتے وادی کے سرت پوار کو تمام ہندوستان کے اندر جتنے سیکلر جماعتیں آئی ہمیں آواز دیتی چلی گئی اور ہم لوگ ان کا جھنڈا لیتے ہوئے یہ فرتے رہے کہ شاید اب مسلمانوں کو انصاف ملے گا شاید اب مسلمانوں کو حق ملے گا مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم ملے گی آپ کو معلوم ہے کہ یہی کانگریس آپ ہمارے پاس روجگار نہیں ہیں ہمارے نوجوان پڑے لکھے نہیں ہیں اسی کانگریس نے کمیٹی بھی بنائی تھی جو کمیٹی تمام کمیٹی چاہے ہو رنگانات مصرہ کمیٹی بنائی گئی ہو چاہے محمد الرحمان کمیٹی بنائی گئی ہو یہ تمام کمیٹیوں نے کانگریس کو بھی بتایا کہ اندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان آج دلیتوں سے بھی بکتر زندگی جی رہے لیکن کانگریس کو ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہم کانگریس کو چھوڑا اور پھر دلی کے اندر پھر ایک راہ چنی اور آپ دیکھئے کراڑی کے اندر پانچ وارڈ بنا دیئے گئے ایک وارڈ نمبر چالیس جس کے اندر بھاری اکثریت سے مسلمان رہتے ہیں لیکن وہاں بھی مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے اپنے دعویداری ٹھوکنی پڑتی ہے جبکہ ریطراج جیت کے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک سیٹ مسلمان کو دوں گا لیکن آج کوئی ذکر نہیں ہے مسلمانوں کا آج اس میر بیہار میں دیرے دیرے آبادی بڑھتی گئی ایک کاروہ شروع کرا نواب صاحب کے اببو نے اور میر پروپٹیز کے نام سے آپ کے بیچ میں آئے اور یہ میر بیہار کو کٹا اور دیرے دیرے آپ لوگوں کی آبادی کو بڑھایا اور الحمدللہ میر بیہار کے اندر آپ لوگ بھاری اکثریت سے رہ رہے ہو آپ کی طرف نہ کوئی بی جے پی دیکھنے والی نہ کوئی کانگریز دیکھنے والی نہ مادمی پارٹی جو دیکھنے والی اگر حصے داری چاہیے تو خود کے لیے لڑنا ہوگا خود کے لیے آگے آنا ہوگا اور جو بھی آپ کے بیچ میں نمائندہ آئے آبادی تعداد نہیں بتاتی ہم لوگوں کی محنت بتائے گی کہ ہمارے اندر ہمت کتنی ہے ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ جو نائنسافی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم تمہارے گلام نہیں ہیں ہم تمہارے سیکلیزم کا بوجہ اٹھانے والے گلام نہیں ہیں جو تمہارا بوجہ اٹھاتے مسلمانی چلیں گے جب تک آپ لوگ اپنی قیادت کو مجبوط نہیں کروگے خود کو مجبوط نہیں کروگے ہندوستان کے اندر بہت ساری مسلم قیادت ہے آئی لیکن کوئی قیادت مجبوط نہیں ہو پائی لیکن ایک حیدر آباد کی سرزمی سے ایک سکس ایک مرد مجاہد نکلا آپ کی آواز کو لے کر اور دکھن کی سرزمی سے باہر نکل کر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے حق اور حقوق کی بات کرنے لگا مسلمانوں کے کوئی بھی بات آئی تو بیرس پر اصدود بنوگیشی صاحب نے سڑکوں سے لے کر سانسط تک آپ کی آواز اٹھائی چاہے اخلاق کی بات ہو پہلو خان کی بات ہو مرد مجاہد اکیرہ پانسو بے آلیس ایم پیو کے بیچ میں کھڑا ہو کر آپ کی آواز کو اٹھاتا ہے بیباپکی کے ساتھ اور حلی اللہ تو ان کا ساتھ ایک اور مرد مجاہد جن کا نام امتیاز ضلیل صاحب ہے وہ بھی ان کے کندے سے کندہ ملا کر آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ امتیاز ضلیل صاحب نے کس اکثریت سے اپنے آپ میں کامیابی حاصل کری وہ اور انگاباد کی سرزمین میں اور انگاباد میں بھی رہ رہا تھا اور انگاباد میں جاتا رہتا ہوں اور انگاباد میں رحمد اللہ میرے پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر ہماری آبادی ان کے بیچ میں بہت کم تھی لیکن ان کے اندر ایک جذبہ تھا ایک جنون تھا اور انہوں نے کہا بیرشتر اصدود بنوگیشی صاحب کو صاحب میں یہ سیٹ نکال کر دوں گا سب کو ناممکن لگ رہا تھا کہ شف سینا تیس سال سے اور انگاباد میں راج کر رہی ہے تیس سال سے اس چھتہ کوئی نہیں لا پائی وہ ہندو وادی سیٹ تھی لیکن اللہ کا کرم تھا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی دعا تھی کہ تیس سال کی شف سینا کی سیٹ کو ہرانے کا مجلس نے کام کیا اور انتیا جنین صاحب آپ کو بھی سمتج میں گئے اور آپ کی آواز کو اٹھایا آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی آپ لوگ سمجھدار ہو نوجوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں ضروری نہیں آپ کے بوٹ آپ کا حق ہے جس کے پاس ووٹ نہیں وہ جا کر میرے بھائی وہ بھی میند کر سکتا ہے اور آگے ابھی میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آگے الیکشن میں کیا فیصلہ ہوگا لیکن ابھی مجلس سے سلیم صاحب جڑ رہے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین میں اور بیارشتر عصد الدین ویسی صاحب کا ایک اچھے سپائی کے روپ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کی آواز بن سکے آپ کی حق اور حقوق کے لئے اڑت سکے اور الحمدللہ مجھے یقین ہے جیسے نوشاس صاحب بہت سمجھدار ہے آپ کو معلوم ہے بہت سالوں سے سیاست میں ہے بہت سارے لوگوں کو الیکشن لڑوایا ہے بہت سارے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کا ساتھ رہا تو مجھے یقینن یقین ہے کس میر بیہار کے اندر بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے سوچنے کی بات ہے اور ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا آپ کے بیچ میں آپ کے ایمیلے دھرمپار لکڑا بھی ہیں آپ لوگ آج یہاں پر اکھٹتا ہوئے ہو تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیوں اکھٹتا ہوئے ہو اگر آپ لوگوں کو وہ انصاب دے دیتے ایک سیٹ چاہے کراڑی ہو چاہے مونڈ کا ویدھان سبا ہو ہماری ایک سیٹ کے تو ہم حق دار تھے وہ سیٹ بھی ہمیں نہیں دی جاتی کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر ہم حصے داری میں آ جائیں گے تو ان سے جواب طلب کریں گے اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان ان سے جواب طلب کرے ہم صرف ان کا جھنڈا اٹھانے کے لیے بنے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ حصے داری چاہیے اپنا حد چاہیے تو خود کی قیادت کو مجبوت کرو میرے بھائی جب ہماری قیادت مجبوت ہوگی کے ذمہ دار اور آ رہے ہیں رستے میں تھے اس وجہ سے تھوڑا آپ کے بیچ میں لیٹ ہو گیا میں معافی چاہوں گا لیکن آگے سے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ٹائم سے سب کچھ ہو اور میں امید کرتا ہوں سلیم صاحب تسلیم صاحب مجلیس کا جھنڈا اٹھائے تو ذمہ داری کے ساتھ اٹھائے بیواتی کے ساتھ اٹھائے امانداری کے ساتھ اٹھائے کیونکہ مجلیس اتحاد المسلمین میرے بھائی ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر امانداری ہے بیباکی ہے اور یہ جماعت آج پورے ہندوستان میں آپ کی آواز بن رہی ہے آج لوگ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے اتھر پردیس کے اندر ہمارے قائد گریشتر رسد الدین اوویسی صاحب کے اوپر فائلنگ کی گئی انہیں مارنے کی کوشش کری گئی کہ آپ کی قیادت کمجور ہو جائے آج ہندوستان کے اندر یہ ظالم حکومت اور یہ ظالم درندے چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی آواز ختم ہو جائے کرناٹا کے اندر دیکھئے آپ کہ ہماری ماں بہنے جو برکھے کے اندر نکلتی ہیں کیونکہ وہ اپنے ایمان اور اسلام پر چل رہی ہیں وہ اپنی سنت پر چل رہی ہیں اور یہ تمام ہندو وادی سنگٹے نے یہ بی جے پی آر ایسس والے یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اور اسلام پر چلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بے پردہ ہو جائے ہم لوگوں کے پاس سکشہ نہ ہو ایجوکیشن نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرا پاکستان بنا دیا جائے لیکن جب آپ لوگ سمجھدار ہوگے حصے داری میں آوگے تو میرے بھائی ہمیں بھی انصاف ملے گا حق ملے گا بیہار کے اندر آپ کے سامنے ریزلٹ ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ مجلس کیا کرے گی مجلس کیا کرے گی چند سیٹوں پر الیکشن ہوا اور بیہار کے اندر ہم پاس سیٹے جیت کر آئے آج وہ پاس سیٹوں کے اہم ملے آپ کے بیہار کے ویدان سوا میں جا کر آپ کی آواز بن رہے ہیں آپ کی حق کی آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے رجڈی نے آپ کی آواز اٹھائی لیکن وہ پاس مردے مجاہید آپ کی آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے تیلنگانہ کی سرزمی پر سات ویدائک ہمارے اور وہ سات مردے مجاہید آپ کی حق کی آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ سنسط کے اندر پانسو تر تالیس امپیوں کے بیچ میں ایک مرد مجای جواد اٹھاتا ہے تو سنکھیا سے تعداد نہیں بنتی میرے بھائی ایک ہو لیکن وہ انیک پر بھاری ہو اور یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے تو آپ لوگ میرے بھائی محنت کریے اور تکلیم کو آپ کو مبارک باپ پیش کریے کہ یہ مجلس کا جھنڈا اچھے طریقے سے لے کر چلے اور آپ کے بیچ میں مہنداری سے کام کرے انشاءاللہ میں ان سے امید کروں ہوں ایک دن بڑا پروگرام رکھیں گے اور پھر میں بولوں گا جب میں بولوں گا تو ان تک بھی آواز جائے گی ابھی آپ تک جا رہی ہے جب میں اس دن بولوں گا تو شاید ان کے کانوں میں یہ جھو رہیں گے گی کہ ہاں اس کے راڑی کے اندر ایک شیر رہتا ہے جو منڈ کا ویدھان سوا کے اندر تمہیں بتا رہا ہے کہ انقلاب آنے والا ہے آپ لوگ ان کا ساتھ دیجئے ان کے کندے سے کندے ملا کر چلئے دیکھتے ہیں باقی اللہ کی مرضی ہے آگے کیا ہوگا لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور اس وارڈ سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ